اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is the print revolution and its impacts یعنی کہ جو یہ print revolution جو ہم نے پڑا اس سے پہلے کی print کلچر کیا ہے اور یورپ میں کیسے printing کی شروعات ہو گئی اور اس سے پہلے ہم نے بھی پڑا کہ first printed book کہاں سے شروع ہو گئی تو آج ہم پڑیں گے the print revolution and its impact اس کا جو revolution تھا اور اس کے جو so what was the print revolution it was not just a development in development a new way of producing books تو actually یہ جو revolution تھا actually یہ process نہیں تھی کہ جو printing تھی جو producing کا بکس تھی اس کو آگے بڑھا ہے جو اس کو ڈیولپل کی ہے کیا it transformed the lives of the people changing their relationships to information and knowledge basically یہ ایک social life کا ایک human life کا بلکل ایک transition تھا ایک transition تھا ایک بلکل بہت بڑا بدلہ ہوتا اور اس سے جو ہے the changing their relationship to information اور جو information کے ساتھ لوگوں کا تعلیمیل تھا اور اس کے جو لوگوں کے knowledge کے ساتھ جو تعلیمیل تھا یہ سب چیزوں کا جو ہے ایک transformation تھا and with institutions and authorities it influenced popular perception and opened up new ways of looking at things بلکی یہ پورا اس نے scenario change کیا کہ کس طرح سے ایک لوگوں کا نظریہ بدل گیا کس طرح پریس کی طرف سے knowledge کی طرف سے information کی طرف سے a new reading public a new reading public with the printing press a new reading public emerged اس کا مطلب یہ ہے کہ جب printing press کا جو شروع ہو گئی تو نئے لوگوں کا نئی public کا جو ہے ایک نئی public ابر کر آئی جو جن کا ایک رشتہ بن گیا اس reading اور writing کے ساتھ جو ہے ایک نئی population ابر کر آ گئی printing reduce the cost of books تو اس سے یہ بھی ایک فائدہ ہوا ہے کہ جو پرنٹنگ کے وجہ سے کتابوں کے قیمتیں بہت کم ہو گئی جس سے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ پہلے books نہیں کھرید سکتے تھے پڑھ سکتے تھے اب وہ بھی ان چیزوں میں آنے لگے کھرید لگے the time and the labor required to produce each book had came down and multiple copies would be produced with greater ease and the time and the labor required books flooded the market reaching out to an ever growing readership تو اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ with the passage of time جو ہے market جو ہے وہاں پہ نئی نئی books آ گئی اور جو books پہلے بہت کم مقدار میں market میں جاتی تھی booksellers کے پاس جاتی تھی اب almost ہر ایک booksellers کے پاس جانے لگی اور جو ہے اس کا فائدہ directly یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس زیادہ books آنے لگی پہنچنے لگی ہیں تو اس کے ہم یہ بھی example دے سکتے تھے دے سکتے ہیں کہ پرانے زمینے میں ہم کیا کرتے تھے اگر ہمیں کسی کسی کو کعپی بنانی ہو اس کو food state کرنا ہویا تو پرانے آج سے پانچ سال پہلے ہیں دس سال پہلے بیس سال پہلے ہمارے پاس کاربن کعپی ہوتے تھے پھر ہم اس پر لکھتے تھے تو اس کے sheet کے نیچے کاربن رکھ کر ہم اس کو پھر کعپی کرتے تھے پھر دوبارہ لکھتے تھے پھر کعپی کرتے تھے پھر وہ جو ہے کاربن sheet سے ہم اس کو کعپی کیا کرتے تھے اس میں ایک time can do process تھا لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہم ایک کعپی بناتے ہیں پھر food state machine میں ڈالتے ہیں تو ہم چاہے ہزاروں اور لاکھوں کعپی جو ہے اس میں بنا سکتے ہیں تو یہ ایسی بات ہے کہ نئی نئی machines کے نئی نئی printing کی وجہ سے یہ کام بہت آسان ہو گیا access to books created a new culture of reading earlier reading was restricted to elites تو اب لوگوں کی جو access ہو گئی اب ان کی پہنچ جو books کے طرف ہونے لگی تو اب نیا culture reading culture develop ہو گیا تو پہلے پہلے جو یہ reading culture جو تھا یہ restrict تھا یہ صرف limited تھا elites لوگوں کے سب پاس ہی یعنی یہ جو امیر لوگ تھے جن کے پاس time تھی پڑھنے لکھنے کے لیے teachers تھے یا کچھ اور تھے تو وہی پڑھ لکھ سکتے تھے لیکن اب جب یہ printing کے وجہ سے یہ books کے آنے کے وجہ سے اب آنے لوگ بھی اس میں حصہ لینے لگے common people live in a world of oral culture they heard sacred text read out ballads recited and the folk tales narrated تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اکثر لوگ وہ صرف sacred books یعنی کہ متبر کتابیں مذہبی کتابیں وہ پڑھتے تھے اور جو گھانیاں وغیرہ اس میں سنتے تھے جو کوئی سننا تھا ان کو اور نالیج نے ارسال کیا جو گھرہ اور ان کو ہمید پڑھتے تھے لیکن ایسا تھا کہ وہ خود نہیں پڑھتے تھے کیونکہ کسی سے سنتے تھے کیسی چیز کے بارے میں کسی نالیج کے بارے میں پھر سن کر اوریلی وہ نالیج حاصل کر سکتے تھے لیکن خود نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھی اتنے وسائل نہیں تھی تو لوگ ایک جگہ بیٹھ کر پھر کہانی سنتے تھے بغیرہ بغیرہ لیکن خود نہیں پڑھتے تھے ایسا پرانی زمانے میں ایسا نیوز پیپر کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ ایک گاؤں میں یا ایک ٹاؤن میں دو یا تین نیوز پیپر آتے تھے پھر ایک آدمی کھڑے ہو کر کسی جگہ پڑھتا تھا اور سناتا تھا لوگوں کی کہ آج یہ کیا خبریں ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے بعد الگ الگ نیوز پیپر ہوتا ہے گھر میں چھے چھے نیوز پیپر آ جاتے ہیں تو یہ صرف پرنٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہے people collectively heard story or super far menace as you will see in chapter 8 they did not read book individually and silently before the age of print books were not only expensive but they could not be produced in sufficient numbers لیکن اس سے پہلے یہ problem نہیں تھی کہ بک صرف قیمتی تھی وہ مہنگی تھی یا کچھ اور تھی بلکہ یہ تھی کہ ان کے پرنٹنگ نہیں ہو رہی تھی now books could reach out to wider sections of people لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بکس جو ہے یہ ہر ایک لوگ ہزاروں لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں کروڑوں لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں if earlier there was a hearing public now the reading public came into being پہلے لوگ سنتے تھے لیکن آج آپ لوگ پڑھنے لگے ہیں اب لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے but the transition was not so simple books could be read only by the literate and the rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century لیکن اب یہی problem نہیں تھی بلکہ یہ بھی ایک problem تھی کہ بکس جو پڑھتے تھے وہ صرف literate ہی پڑھتے تھے پڑھے لکھے لوگ پڑھتے تھے اور even کہ یورپ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد وہ کم تھی تو اسیا، انڈیا، افریقہ یا کسی اور کنٹریز کی کنٹینٹ کی تو بات ہی نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے لوگوں کی literate لوگوں کی پڑھے لکھوں لوگوں کی مقدار تو بلکل ہی کم تھی کہ نہ ہیں بھی بھی دے آنگا تو اس سے پہلے جو لوگ الح Zuk جگہ رجいたے تھے ان کو سناتے تھے ان کو دلچسپ کھینچنے کی لیے ان کو سناتے تھے ان کو بلاتے تھے ان کو پڑھاتے تھے so the printers begin publishing popular ballads and folk tales and such books would be profoundly, profusely illustrated with the pictures تو اس سے پہلے جو ہے لوگوں کی درچہ سے بڑھانے کے لیے مشہور کتابیں publish کی گئی ballads یعنی کہ گانے وغیرے folk tales جو ہے کہانیاں میں لکھی گئی اور ان کو جو ہے پکچر سے illustrate کیا گیا پکچر سے سمجھایا گیا کہ کیا ہے these were then sung and recited gathering in village and in taverns in town تو پھر ان کو گاؤں میں مختلف جوپوں پہ ان کو سنایا جاتا تھا ان کو پڑھایا جاتا تھا